ہمارے دیش سے گئی ہوئی اور بھولی ہوئی اس قلعہ کو کوئی ہمارے ہی ورد استعمال کرے گا ڈاؤنگ لی جس کے بارے میں بتایا تھا یہ شاولنگ ٹیمپل کا سب سے بیسٹ سٹوڈنٹ ہے میسٹر ڈاؤنگ لی یہ ہمارے دیش کے چیف سائنٹسٹ ہے قریب چھتیس سائنٹسٹ نے آٹھ سال کی محنت کے بعد ایک آسائنمنٹ کریٹ کی ہے جس کا نام ہے آپریشن ریڈ یہ آپریشن ریڈ انڈیا کے خلاف ہے اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو تین سالوں میں ہم جو بھی کہیں گے وہی بن جائے گا لاؤ انڈیا میں لیکن ایک لڑکی کی ریسرچ ہم سب کے لیے خطرہ بن چکی ہے اگر اس کی ریسرچ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارا آپریشن ریڈ کسی کام کا نہیں رہے گا اس لیے تم انڈیا جاؤ گے وہاں اس لڑکی کو مارو گے اور واپس آو گے یہ ہے تمہاری آسائنمنٹ سر سرف ایک آدمی کو بھیجنا ٹھیک نہیں ہے پوری ٹیم بھیجیں گے اگر یہ پکڑا گیا تو ہمارے دیش میں پروبلم ہو سکتی ہے اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا اتنا آور کانفیڈنٹ ہونا ٹھیک نہیں مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے وہاں وہ گارڈ دکھائی دے رہے جنرل کیا وہ ایک قابل سولجر ہے جی کیا وہ اپنے دیش کے لیے جان دے سکتا ہے ملکل پر اب وہ میرے لیے جان دے گا کیا آپ ٹھیک ہے سر تو کیا تم دیش کے لیے جان دے نا چاہتے ہو یا میرے لیے میں بس ایک بات جاننا چاہتا ہوں آپریشن ریڈ ہے کیا ڈانگ لی تم ہی اسے شروع کرنے والے ہو جب تم انڈیا پہنچ جاؤ گے اپنے آپ سمجھ جاؤ گے تو مجھے انڈیا کب جانا ہے آج ہی مجھے انڈیا پہنچ جاؤ گے مجھے انڈیا پہنچ جاؤ گے مجھے انڈیا پہنچ جاؤ گا من هارج gak ہی پہنAlex ہمیں ہمیں موسیقی 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 چین کے کئی راجیوں سے آئے ہوئے چکت سکوں کو بودھ دھارمن نے عوشدی کی وشیشتہ سکھائی بیماری سے بچنے کے بعد اس گاؤں میں ایک اور سنکٹ آ گیا وہ منوشی کے روپ میں ہیوان تھا بیماری سے بچنے کے بعد اس بھی شیر راستی موسیقی گاؤں والے سمجھتے تھے کہ بودھی دھرمن صرف چکت سب پدیتی میں ہی ماہر ہیں لیکن گاؤں والوں کو یہ بات بہت جلد پتا چلنے والی تھی کہ یہ آدم رکشہ ودیع اور سموہن کلا کے بھی بہت بڑے استاد ہیں موسیقی 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 چین کے لوگوں نے آج تک ایسی آشچرے جنک یدھ کلا نہیں دیکھی تھی اور انہوں نے بھی یہ کلا سیکھنے کی مانگ کی دامو چینی جاو ومن وشو ومن یسی یا شے شیئے 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 یہاں کے لوگ بودھی دھرمن کو پیار سے دھامو بلاتے تھے وہ اس گاؤں میں رہ کر اپنی کلا سکھانے لگے کئی ورشوں بعد جب انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کی اچھا جتائی تب جوتشیوں نے ان کے جانے کے بعد پھر سے سنکٹ آنے کی بھوششوانی کی اگر اس سنکٹ سے بچنا ہے تو بودھی دھرمن کو یہیں روکنا ہوگا کسی بھی حال میں زندہ یا مردہ گاؤں والوں نے انہیں روکنے کے لیے ان کے کھانے میں زہر ملا دیا لیکن بودھی دھرمن یہ بات بھلی بھانتی جانتے تھے گاؤں والوں نے مانگ کی کہ بودھی دھرمن کے شریر کو ان کے گاؤں میں دفنایا جائے تو ان کا دیش بیماریوں اور تمام سنکٹوں سے مکت ہو جائے گا ان کی اس مانگ کو بودھی دھرمن نے سوکار کر لیا موسیقا موسیقا موسیقی 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 ہمارے دیش سے گئی ہوئی اور بھولی ہوئی اس کلا کو کوئی ہمارے ہی ورود استعمال کرے گا ڈاؤنگ لی جس کے بارے میں بتایا تھا یہ شاولین ٹیمپل کا سب سے بیسٹ سٹوڈنٹ ہے میسٹر ڈاؤنگ لی یہ ہمارے دیش کے چیف سائنٹسٹ ہے قریب چھتیس سائنٹسٹ نے آٹھ سال کی محنت کے بعد ایک آسائنمنٹ کریٹ کی ہے جس کا نام ہے آپریشن ریڈ یہ آپریشن ریڈ انڈیا کے خلاف ہے اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو تین سالوں میں ہم جو بھی کہیں گے وہی بن جائے گا لاؤ انڈیا میں لیکن ایک لڑکی کی ریسرچ ہم سب کے لیے خطرہ بن چکی ہے اگر اس کی ریسرچ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارا آپریشن ریڈ کسی کام کا نہیں رہے گا اس لیے تم انڈیا جاؤ گے وہاں اس لڑکی کو مارو گے اور واپس آو گے یہ ہے تمہاری آسائنمنٹ سر صرف ایک آدمی کو بھیجنا ٹھیک نہیں ہے پوری ٹیم بھیجیں گے اگر یہ پکڑ گیا تو ہمارے دیش میں پروبلم ہو سکتی ہے اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا اتنا آور کانفیڈنٹ ہونا ٹھیک نہیں مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے وہاں وہ گارڈ دکھائی دے رہا ہے جنرل کیا وہ ایک قابل سولجر ہے جی کیا وہ اپنے دیش کے لیے جان دے سکتا ہے ملکل پر اب وہ میرے لیے جان دے گا کیا آپ ٹھیک ہے سر تو کیا تم دیش کے لیے جان دینا چاہتے ہو یا میرے لیے میں بس ایک بات جاننا چاہتا ہوں آپریشن ریڈ ہے کیا ڈانگ لی تم ہی اسے شروع کرنے والے ہو جب تم انڈیا پہنچ جاؤ گے اپنے آپ سمجھ جاؤ گے تو مجھے انڈیا کب جانا ہے آج ہی گریڈ مومبے سرکس آپ جی مومبے کی جاندہ کے لیے ایک خوش کبری آپ ساتھ جس کا پہ سبری سے انتظار کر رہے تھے گریڈ مومبے سرکس آپ جی مومبے کے سمودھ رکے کنارے روزانہ دو شو اور شنیوار اور روزانہ چار شو بہت بھی مزیدار ہونے والا ہے پورا پیسہ وصور تو آپ لوگ درود دیکھنے آئیے ریڈ مومبے سرکس یہ کیا سالہ میں کلا پھاڑ پھاڑ کے اینانسمنٹ کر رہا ہوں میری طرح کوئی دیکھ نہیں رہے آئی ابھی تو آربیندی پبلک کو سرکس میں کھیچے گا وہ بھی اپنے سٹائل میں چلنا ٹنگو باہر ایک راؤنڈ مار کر آتے ہیں میں نہیں جاؤں گا مجھے یہاں کام ہے ٹھیک ہے اگر سیٹ نے پوچھا تو سنبھال لینا آنے میں لیٹ ہوگا سمجھا ٹھیک ہے ٹھیک لگ رہا ہوں ایک دم جھکاس چل چل نکل 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 کڑو سیٹ دیکھ لے گا مان لیجینا سر نئے 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 یہ میں نہیں کرتا سر پھولید سٹوڈنٹ سر میں نے کہہ دیا آنا نہیں ہوگا پھولید سٹوڈنٹ سر پھولید سر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا میں نے کہہ دیا آنا نہیں کر سکتا سر ہمارا تو چکے دور رہے جائے گا جائے آرے آڈوین آئے سر اب تم ہی ان لڑکیوں کو سمجھاؤ سر پھولید سنیے تو سہی سب ایک ساتھ بول رہا ہوں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی ایک بولی ہے نا سر ایکچلی ہم لوگ جنیٹک انجینیرنگ سٹوڈنٹ ہیں اور ایک پروجیکٹ کے لیے ہم آپ بولی ہے نا دیپارٹمنٹ نے ہمیں صرف ہزار روپے سانکشن کیے ہیں ہم سٹوڈنٹس ہیں اور اسے کچھ ہو گیا تو ہاں اسے کچھ ہو گیا تو وہ ہمارے سرکس کا سٹار ہے کچھ نہیں ہوگا چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے پورا دن ہمارے ساتھ رہیے شام کو بندر کے ساتھ واپس آ جائیے اوکی بس ایک دن رہوں گا اگر بندر بھاگ گیا تو سیڑ جی سوڑیں گے نہیں نا ٹھیک ہے سیڑ جی میں جاتا ہوں ان کے ساتھ سٹوڈنٹس ہیں ہن کی ہیلپ ہو جائے گی ہو جائے گا ان لڑکیوں سے پیسے ہٹنے کیا سیڑ جی کچھ رہا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے بندر کے لیے گیارہ سو دے دیجئے گا گیارہ سو لے لیجئے ٹھیک ہے تو سیڑ جی میں چلتا ہوں نے 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 یہ چاہیے تو لے جاؤ فری میں لیکن بندر سرکس چھوڑ کر نہیں جائے گا ٹھیک ہے آپ کی مرضی وہ چلی جائے گی سیڑ جی وہ جا رہی ہے دیکھئے میں اکے بول دیتا ہوں ٹھیک ہے سیڑ جی اکے اکے ہو گیا یہ مان گیا ہے جائیے جائیے نہیں ماننے والا جائیے سیڑ جاؤ جاؤ چل نکمے تو بھی جا کے رب اپنا کام کر کیوں رہ چھاوے تیرے کو کیا لگا چھوکری پڑ گئی سالے پڑ کے کھائے گا روح روح آپ گفر گفر آپ 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 موسیقی 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 یہ دیکھ تو یہ تو ساری فوتوز میں ہے سودھا اس نے دیکھ لیا بھار کے لئے لگتے ہیں باپ بھار کے لئے چل رہے کلٹی مار کہاں گیا تھگیا یار چاہے پیے گا بھی ٹنگو پہلے اوپر تو بٹھا ارے یار پیار بہت درد کر رہے ہیں اس چھوکری نے تیرے کو پہلے ہی ٹائم ایچ پھوٹنے کو بولا پھر بھی اس کے پیچھے کائے کو ہاتھ پیار دکھا رہے یہ پھالتو کیری سے تیری کو کیا ملنے والا ہے خون بج رہے تیرے اٹھا میرا فون نہیں ہے ارے تیرے ہی جیب میں بج رہا ہے بچ میری جیب میں رہا ہے لیکن میرا نہیں ہے چاہے پیے گا نا دو چاہے دینا اس کا فون ہے یہ کس ٹائم ہا رہا بے اس ٹائم ہاں تو تو باپ نکلا رہے مائی سالہ آج تلک کسی کا پاکٹ نہیں مار سکا تو نے فون مار دیا اے واپس دے دوں گا یار ایسے نیچے سے اٹھا کر دوں گا تو تھانکس تو بولے گی نا سمجھا چل جا جا دیکھیا جا سالہ ابھی تو بولا واپس دوں گا واپس دوں گا بولا ابھی دوں گا تھوڑی بولا کل دوں گا کیا رہ کیا پلان ہے ابھی دوں گا تو صرف تھانکس بولے گی اگر کل دوں گا تو تھانکس کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہو جائے گی نا تو تو گروہ نکلا اس کا ہی ہوگا فون اٹھا جلدی کیوں نہیں ابھی اٹھا ہے تو اس کو لگے گا ہم پالتو ہیں کام دندہ نہیں ہے میں فون کا ویٹ کر رہے تھے اٹھا رہے تھے میں فون اٹھاؤں گا یہ سوچ کر بے چین ہو رہی ہوگی اوے سگنل سگنل چلا گیا ہوں ہلو ہلو میرا نام صدا ہے آپ کے پاس جو فون ہے وہ میرا ہے آج مجھ سے کھو گیا تھا اس میں بہت ساری امپورٹن ڈیڈیلز ہیں ڈونٹ وری میرے پاس ہی ہے آپ کہاں ہیں بتائیں گے تو میں خدا کر لے لیتی ہوں آرے آپ وقت اور جگہ بتائیے میں خدا جاؤں گا ٹومارو مارننگ ٹین اکلاک امپا سکائی وارک مارننگ ٹین اکلاک امپا سکائی وارک ٹومارو مارننگ ٹین اکلاک ٹینکیو سو مچ سو کائنڈ اف یو آرے کوئی بات نہیں مجھے ملا تو آپ سو کائنڈ اف یو کہہ رہی ہیں کسی اور کو ملتا تو واپس تھوڑی دیتا کیا بیسے ہی فون کیرلیس لی رکھتے ہیں نہیں سر میں نے اسے بہت کیفولی رکھا تھا لیکن اچانک وہاں ایک سرکس والا آگیا تھا وہاں کھیجی ہر فوٹو میں وہ پیچھے کھڑا تھا فالو کرنا تھا یہ اتفاق تھا سمجھ میں نہیں آیا اسی کنفیوزن میں فون چھوڑا یا یا میں کل فون دے دوں گا نا تب بات کرتے ہیں آرام سے ابھی میں اپنا نمبر پیچھتا ہوں آپ نام سیف کر لیجے ایم مسٹر اروند اوکے مسٹر اروند یہ میری فرینڈ کا نمبر ہے اسی نمبر سے میں فون کروں گی آپ کو اوکے میرا فون سب حال کرتے گا او بھائی تیری سیٹنگ ہو گئی کیا پلان بنا کے تونے فون مارا اب لب کی بھی کچھ ایسی سیٹنگ کر دار بھی ہو کیا ہوں گیا سالی یہ میرا پلان تھا ہلو میں سدھا بول رہی ہوں میں یہاں گراؤنڈ فلور پر ہوں میرا فون لائے ہیں نا لائے ہوں نا وہاں ایک مکی ماؤس کھڑا ہے دکھ رہا ہے ہاں دکھا اس کے پاس جا کر اپنے نام کا پہلا لیٹر بولو کیوں فون نہیں چاہیے کیا اوکے ایس میرے نام کا پہلا اکشر ہے ایس ہاں 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 یہ تو آدھا ہی فون ہے ہاں تمہیں فورت فلور کی فلاار شاپ پتا ہے ہاں پتا ہے ہاں وہاں جا کر اپنے نام کا سیکنڈ لیٹر بولنا ہاں اسکیوز می جی میرے نام کا سیکنڈ لیٹر ہے یو ہاں کیا آپ اسے جانتی ہیں میں اسے کیسے جان سکتی ہوں آپ اسی سے تو بات کر رہی ہیں لیکن میں تو آپ سے بات کر رہی ہوں پھر وہ ہاں 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 سٹ یہ بچہ کچھا سواری میری فون کی وجہ سے آپ کو تکریف ہوئی نی 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 اس میں کونسی بڑی بات ہے پلیز نائس ڈریس اس دن کی ساری فوٹوز میں آپ تھے اس لیے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تھا سوری نینی آج کل کے زمانے میں خوشیا رہنا پڑتا ہے you have to be اس لیے ہاں سدھا چطرویدی میں آروند دیکھیں ڈاؤٹ ہوگی کچھا ملو ہاں میں بھی ایک دوست کے ساتھ ہوں میں بھی ٹھوٹی پیار منٹس میں پون کرتی ہوں ہاں 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 آروند 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 ہاں 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 آروند 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 ہلو ہلو میں سدھا بول رہی ہوں آرے کیسی آپ یہ کیا آپ ہاتھی پر کیوں بیٹھے ہیں آپ ہے کہاں آپ نے کیسے دیکھ لیا آپ کے اوپر آپ کو ایک بریج دیکھ رہا ہے اسی بریج سے تھوڑے دور پر ایک بسٹ اپ ہے ہاں بسٹ اپ تو دیکھ رہا ہے وہاں ایک لڑکی بلاک ڈریس اور ریڈ دوپٹہ پہن کا فون پر بات کر رہی ہے دکھائی دیا ہاں آپ دیکھ گئی وہ فون پر کس سے بات کر رہی ہے پتہ ہے مجھ سے بات کر رہی ہے تو وہ آپ ہیں روک جا روک جا ہائی ہائی کیسی آپ میں ٹھیک ہوں سوری اس دن آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کر پائی لیٹ ہو گئی تھی نا ارے اس دن کی بات چھوڑیے آج بات کرتے ہیں آئیے میں آپ کو ڈروپ کر دیتا ہوں آئیے ہاں ہاثی پار نہیں نہیں مجھے نہیں آنا مجھے ڈر لٹا ہے آپ کو ہاثی تو پسند ہے نا ہاں پسند بہت ہے چھوٹی تھی تب سے تو پھر کیا پروبلم ہے آئیے نا آئیے نہیں سب لوگ دیکھیں ارے ان کی تینچن چھوڑیے میں انہوں نے آپ کے ساتھ آجائیے آجائیے آئیے ہاں پیر رکھئے بلکل ٹھیک ہاتھ دیچے بیٹھ جاؤ آرام سے کوئی ٹینچن نہیں اوکی ہے نا چپتا ہے میڈم یہ ہاتھ ہی ہے سووہ کم بیٹ نہیں اتنا تو چوبے گا ہی نا آپ ٹینچن مت لو اوکی آپ کہاں جا رہے ہیں وہ لکشمی کی طبیعت خراب ہے نا اس لیے ہاؤسپٹل جا رہا ہوں تو لکشمی پیچھے گاڑی میں آ رہی ہے آرے لکشمی یہ ہتھ نہیں ہے اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ہمیں پیشنٹ پر بیٹھے ہیں تو کیا اس کے ساتھ اس کا سٹریچر مانگواؤں کیا بات ہے یار تو آج بہت خوش لگ رہا ہے گاؤں سے رشتدار آ رہے ہیں سرکس دیکھنے کے لیے سرکس وہاں سرکس نہیں لگتا ہے کیا گاؤں سے آ رہے ہیں گاؤں میں کبھی سرکس لگتا ہے کیا تو پہلے روکی 20 ٹکٹ بک کر دینا آرے اروند تیرے گھر والے آ گئے ابھی گئے چاچا کیسے اچھا ہوں بیٹا کیسے سب پر کیسے تھا بیٹا کیسے ہو تم چاچی میں ٹھیک ہوں بیٹا اور چاچا کہیں جانا تو نہیں ہے پھل ہاں تو کہیں نہیں یہی رہیں گے تو چلیے پہلے سرکس دیکھ لیتا مجھے نہیں دیکھنا اپنا گھر یہ سرکس ان کو لے کر جاؤ دیکھئے چاچی کتنی موٹی ہو گئی رہلوان جیسی لگ رہی ہے چل ہٹ نظر مت لگا مجھے بیٹھائی لائی ہوں لو گھر جلائی ہو آہاں بیل بچ گئی میک اپ کیسے ہوتا کس کو کس کو دیکھنا ہے مجھے مجھے دیکھنا چلو 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 آپ لوگ اندر بیٹھئے دیکھا آپ نے بیٹھائی کھائی بینا ہی چلا گیا اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلا گیا کم سے کم بیٹھائی سنو تم ہی سے کہہ رہی ہوں سنو سنو ہمیں سو کون دیکھ گیا ہلو ہلو میڈم آپ کو یہ لوگ بلا رہے ہیں یہاں ہو نا کون ہے کیسی ہو تم آپ کون ہے کیا ہوا ہمیں پہچانا نہیں نہیں یا نہیں ایک آتھ سال پہلی تم ہماری گاؤں آئی تھی بودھی دھرمن بودھی دھرمن کر کے سب سے پوچھتاچ کر رہی تھی وہ میں نہیں تھی سنو جی یہ کیا کہہ رہی ہے آپ ہی اسے نہیں پہچانتے نہیں تو اپنے گھر پر آ کر سب کا بلڈ ٹیسٹ کیا تھا اس نے اس کے ساتھ دو چار لڑکی آل بھی تھی مات تو رہ لیکن ٹھیک سے کچھ یاد نہیں آپ کو کچھ یاد نہیں رہنا سنو لڑکی ہمارے گھر پر آ کر ارون کے بارے میں بہت پوچھتاچ کر رہی تھی تو آپ کیا بول رہی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں تو ارون نام کیے کسی کو بھی نہیں جانتی لگتا ہے آپ کو کچھ کنفیوزن ہے سوری مجھے جانا ہے دیکھا کسی پہچانے سے اتھار کریے مجھے بھی اس کے شکل جانی پہچانی لگتی ہے آہ آہ کل یہ گفت دیتے ہی وہ ضرور مان جائے گی I love you لکھی دیتا ہوں I love you oh wow it's so nice thank you اسے میں نے خود بنایا ہے سچ کہہ رہے ہو تمہیں یہ سب بنانا آتا ہے آہ اس پر کیا لکھائے پڑھو نا I love you oh thank you I love you too میری سہیلی مالتی کو اسی رولز بہت پسند ہے اس کے لئے بھی ایک بنا سکتے ہو پلیز وہ دیکھے گی تو تورنٹ چھین لے گی نیکس ٹائم اس کے لئے بھی ایک بنانا okay but thank you so much it's lovely thank you ٹھیک ہے میں کام سے جا رہی ہوں تو میں کہیں ڈروپ کر دوں میں چلو ہاں کم ایک منٹہ ایک منٹہ کیا بھیڑو گفت دیا کی نہیں ہاں دے دیا سوپب سوپب اے ارون نے گفت دے ڈالا کیا کہا آئی لڑیو ٹوکا کنگریچولیشنز نہیں یار اس کے آئی لڑیو ٹوکا کوئی مطلب نہیں تھا ایسے لگا جیسے صرف بولنے کے لئے بول دیا آج کل لڑکیاں سب کو لڑیو پرساد کے جیسے بانٹتی ہیں کلاس میں کسی لڑکے کو لڑیو بولا کینٹین میں کسی لڑکے لڑیو بولا تاٹا بائی بائی جیسے ہو گیا ہے بھیڑو یہ سیچویشن کو ججیب ہوتی جا رہی ہے ابھی میں ای ٹی ایم میں کھڑی ہوں وہ باہر کھڑا ہے اس نے مجھے گفت دیا اس پر آئی لڑیو لکھا ہے میں نے تب تو کچھ بھی بول کر مینج کر لیا پر اب کیا کروں سنبھالنا ہاں اس کو دماغ سے ہینڈل کرنا بس یہ یاد رکھو ہمارے لیے وہ ضروری ہے کیفلی ہینڈل کرنا اور کہہ رہی تھی کہ اس کے دوست کے لیے بھی ایک بنا کر دوں آئی لکھا لیو لیٹا وہ آگئی بڑھٹا ہوں چلو چلتے ہیں آرون دو مینٹ رکھنا میں آندر جا کر آتی ہوں آہاں ٹھیک ہائی آنکل آو بیٹی صدا میں تمہارا انظار کر رہا تھا بک لے کر آئی ہو آہاں لائی ہوں تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی وہ تو چار مینے پہلے ہی ختم ہو جکی تھی ابھی چائنہ اور یو ایس کو تھیسس بھیجی ہے اور یہاں بھی پرمشن کے لیے اپلائی کیا ہے آچھا آپ نے میری لیے بہت رسک لیا ہے آنکل ہاں بیٹا رسک تو تھا لیکن یہ ضروری بھی تو تھا بک آگئی اتنا کافی ہے اس لیے آپ کو ہی ٹینشن مت لینا او کی تو میری سر کے کو باتا دیا نا ہی آہاں کیا تم کل صبح دس بجے فری رہو گے تم سے کچھ بات کرنی ہے آہاں جیسا تم کہو مجھے بھی کچھ بات کرنی ہے لگتا ہے ہم دونوں ایک ہی بات کرنے والے آہاں 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 کون تھی وہ لنکی آپ نے دیکھ لیا میری دوست ہے رکھئے بلا دوں رکھ جاؤ کب سے جانتے ہو تم اس کو یہی کوئی دو ڈھائی مہینے سے صرف دو ڈھائی مہینے سے وہ تمہیں دیڑ سال سے کھوز رہے جانتے ہو نہیں نہیں آپ بھی نا ایک ریسرچ کے لیے اسے بندر کی ضرورت تھی تب ہی ملاقات ہوئی تھی اسے بندر کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری ضرورت ہے ڈیڑھ سال پہلے ہمارے گاؤں میں آ کر بودھی دھرمن کے ونشے کون کو نے پوچھ کر ہم سب کا بلڈ ٹیسٹ کیا تھا بودھی دھرمن اور تمہاری فوٹو کو ایک ساتھ رکھ کر تمہارا نام کیا ہے تم کہاں کام کرتے ہوئے اسے پوچھا رہا اس نے اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ یہاں دیکھا ہمیں نہیں پہچاننے کا ناٹک کر رہی تھی وہ بولی کہ تم کو بھی نہیں جانتی تمہاری چاچی نے اس کو پہچان لیا تھا اور مجھے بھی شک ہوا تھا ابھی دیکھا تو تمہیں بائیک پہ چھوڑ کر گئی اروند کیا ہوا تمہیں ابھی تو ڈروپ کر کے آئی کون ہو تو ڈیڑ سال سے مجھے فالو کیوں کر رہی ہو بتاؤ اروند آخرت تم مجھ سے چاہتی کیا ہو وڈیڑ پہ ہو جسalle آخ تو سب کچھ پلان تھا پلان بنا کر مجھے دھوکہ دیا آرون میں اسی بارے میں تم سے کل بات کرنے والی تھی میں ایک ریسرچ کر رہی ہوں پاگل تھا میں تم پر وشواس کیا یہ تیری پیچھے کیوں پڑھی ہے میں سب نے پوچھا مجھ سے لیکن میرے بھیج میں بات گھوسی ہی نہیں چھوٹ چھوٹ بس چھوٹ بولتی رہی میرے جیتے کی میرا پوست موٹن کر دیا میں تمہیں سب کچھ پہلے ہی بتانے والی تھی کیا بتانے والی تھی یہ چوہا یہ خرگوش ان پر بھی ریسرچ کرتی ہو دیکھو میں تمہیں سب کچھ سمجھانا چاہتی تھی لیکن تم تو تم تو یہ سوچنے لگے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اگر میں تم سے کہہ دیتی کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی تو تم ریسرچ کے لیے کبھی راز ہی نہیں ہوتے اسی ڈر سے میں نے تمہیں اب تک کچھ نہیں بتا صرف تھوڑا سا ہس کھیل لینے سے پیار نہیں ہو جاتا اروند بکواس بند کرو تم مجھے ڈھونٹے ہوئے آئی تھی اپنا کام نکالنے کے لیے کچھ بھی کر دیتی کسی بھی ہاتھ تک گر جاتی بس کرو اروند تم کسی اور مطلب سے یہ بات بول رہے ہو لڑکیوں سے نہ ملنا یہ تمہاری غلطی ہے کیونکہ تمہاری پرورش ہاتھی اونٹ جیسے جانوروں کے بیچ ہی ہوئی ہے اس پہ ایک لڑکی نے ہس کر بات کر لی تو پیار ہو گیا ہاں سدھا پیار ہو گیا مجھے مانا کہ میں جانوروں کے بیچ رہا پر انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا پیار کا ناٹک نہیں کیا جیسا تم نے کیا پتہ ہے تمہیں ان جانوروں سے پیار کرنا غلط نہیں تھا پر تم سے پیار کر کے غلطی کر دی ہے نا صحیح کا پیار کے علاوہ تمہیں پتہ بھی کیا ہے بہار میں جاؤ تو مات مات اروند میرا پیچھا نہیں چھوڑوگی نہیں چھوڑ سکتی سنیے یہ بہت اداس ہے جب سے آپ کے گھر سے آیا اسے کسی چیز کی ہوشی نہیں ہے ایک گھنٹے کیلئے میرے ساتھ چل سکتے ہو آہاں ایسے ہی پیار میں بھسا کر چھوڑ دیا بیچارے کو ہمارے ارمین میں کیا کمی ہے بس اب چھپ ہو جاؤ پلیز صرف ایک گھنٹے کیلئے چلو میرے ساتھ اے ارمین تجھے جانا چاہیے آپ گاڑی کے پاس جائیے میں اسے بھیجتا ہوں یہاں کیوں لے کر آئی ہو آؤ بتاتیوں یہاں رکھی ہوئی ہر چیز کے پیچھے ایک کہانی ہے ہم لوگ اس دیش کے سچے ناغرک نہیں ہیں ہزاروں ہزاروں سال پہلے اس دیش کو بیرتا اور سبھیتا جنہوں نے سکھائی تھی وہی سچے ناغرک ہیں یہ میوزیم نہیں ہے اروند اس دیش کے سچے ناغرکوں کی سمادھی ہے اگر میں کہوں کہ آج کی موڈرن سائنس کی ودیہ سے وہ لوگ پانچ سو سال آگے تھے تو تم بشواس کروگے سائنٹسٹ نے سپیس ریسرٹ سے یہ بتایا ہے کہ ناغرہ ہیں وہ ٹیلیسکوپ سے دیکھ کر بتا رہے ہیں لیکن ہمارے اس دیش میں آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ مندروں میں ناغرہوں کی پوجا کرتے تھے کیسے؟ دھرتی کا ریڈیس پندرہ سو سال پہلے آریا بھٹ نے کیسے بتایا تھا؟ آج اگر بولتے ہیں بارش ہوگی تو دھوپ نکلتی ہے اگر کہتے ہیں دھوپ نکلے گی تو بارش ہوتی ہے یہی ہے موڈرن سائنس لیکن بیس سال بعد آنے والے اماؤس سے اور پونیوہ کے بارے میں ہم گھر بیٹھے بیٹھے آج ہی بتا دیتے ہیں وہ کیسے؟ یہ ہے ہمارا سائنس اس کتاب کو دیکھو اس کتاب کا اور میرا کوئی سمبند نہیں ہے لیکن تمہارا اس کتاب کے ساتھ سمبند ہے پتہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ گریٹ ماسٹر بودھی دھرمان ایک بھارت واسی انہیں دوسرا بودھ مانتے تھے اس کتاب میں کیا ہے یہ جاننے سے پہلے؟ تمہیں کچھ اور دکھانا ہے رو مد بیٹا کھانا کھالو ان بچوں کو دیکھو ان سب کو کینسر ہے سات آٹھ سال کے بچوں کو کینسر ہو گیا ان کی کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ اتنی سی عمر میں انہوں نے ایسا کوئی نشا بھی نہیں کیا کہ انہیں کینسر ہو جائے یہ بچے مینٹلی چیلنجڈ ہیں دوسرے سب ہی بچے خوشی سے سکول جاتے ہیں پسرف یہ جینے کے لئے سنگرش کر رہے ہیں کیا بچہ ہو سکتی اس کی؟ جو جن سے ہی ہوتا ہے ایک انسان کا DNA ہی اس کی بیماریاں اس کی قابلیت دونوں تیہ کرتا ہے ہمارے شریر کے ہر ایک سیل میں وہ DNA ہوتا ہے اگر سمپل شبدوں میں کہوں تو مجھے میرے پوروچوں سے ان کی بیماری یا قابلیت بھی مل سکتی ہے جیسے ہارٹ اٹیک، گھٹنوں کا درد ڈائیبیٹیز، ان بچوں کو ہوئی یہ خطرناک بیماری ان سب کا کارن خاندانی DNA ہو سکتا ہے ایسی بیماری جو خاندانی ہیں اس کا علاج ہم DNA سے ٹھیک کر سکتے ہیں یہی میری ریسرچ ہے ارے ہاں ایک اور خاص بات اس ریسرچ سے گنوں اور قابلیت کو بھی آسانی سے واپس لائے جا سکتا ہے ایک چترکار اور ایک ویر پوروش کے ونشجوں کے DNA میں وہ قابلیت ابھی بھی ہوگی اس DNA کو ٹرگر کر کے ہم اس قابلیت کو واپس لائے سکتے ہیں اسی کے بارے میں بودھی دھرمن نے سولہ سو سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے سولہ سو سال پہلے لکھی کتاب میں DNA ریسرچ کے بارے میں لکھا ہے پدھا ہے ان سب کو ہمیں بھگوان نہیں مان کر ایک سائنٹسٹ ماننا چاہیے ابھی دو سال پہلے کی بات ہے ایک ریسرچ اورگنائزیشن نے بودھی دھرمن کے قبر کی خودائی کی یہ دیکھو قبر سے ملے بودھی دھرمن کے سکیلٹن بال اور دانتوں سے ریسرچز کو ان کے DNA کا سیمپل ملا یہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا تھا یہ ہے بودھی دھرمن کا DNA بودھی دھرمن کے ونش کے لوگ یعنی تمہارے رشتدار آج بھی کانچیپورم کے پاس رہتے ہیں ایسا مجھے پتا چلا اور پھر میں ان سے ملنے گئے بودھی دھرمن کا DNA پیٹرن تمہارے کسی رشتدار سے میچ کرے گا یہ سوچ کر میں نے ان سب کا بلڈ ٹیسٹ کیا اس دوران میں تمہاری چاچا کے گھر بھی گئی پر وہاں کچھ دیکھ کر میں حیران ہو گئی دیوار پر لگی کہ تمہاری فوٹو بلکل بودھی دھرمن جیسی لگ رہی تھی پھر تمہارے ایک ہیر برش سے مجھے تمہارے کچھ بال ملے جیسا میں نے سوچا تھا تمہارا DNA پیٹرن بودھی دھرمن کے DNA پیٹرن سے 83% میچ ہو رہا تھا بس تب ہی سے میں تمہیں ڈھونڈنے لگی سرکس میں چھوٹ لگنے سے جب تمہیں ہسپٹل میں بھرتی کیا گیا تو میری ریسرچ کی ساری ضرورت کی چیزیں میرے ڈاکٹر سے لے لی بودھی دھرمن کے گھن مجھے تمہارے DNA میں ملے اسے جنیٹک میمیری کہتے ہیں اس DNA کو ٹرگر کرنے سے بودھی دھرمن کی قابلیت تمہارے اندر آ جائے گی ییس سولہ سو سال پہلے جو بودھی دھرمن زندہ تھے ان کی ساری قابلیت کو اب ہم واپس لا سکتے ہیں لیکن ان کی قابلیت آج کیسے استعمال ہوگی بودھی دھرمن بہت بڑے ویدی تھے ہمارے دیش کے لگپک ہر جنگل میں ہزاروں بیماریوں کے علاج کے لیے جڑی بوٹیاں ہیں لیکن ان کی دی گئی جانکاری سمیہ سمیہ پر نشت ہوتی گئی بودھی دھرمن کو ہر ایک پتے کا گھن اور جڑ کی پہچان تھی اس جانکاری سے پوری وشو کا فائدہ ہوگا پر یہ سب ممکن ہو سکتا ہے اگر تم راضی ہو جاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے 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 موسیقی 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 اگر ریسرچ میں کسی مدد کی ضرورت ہو پلیس کال اس تو اب ہم کیا کریں گے ان کے سپورٹ کے بینے ہم انڈیا میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں سودھا چتر ویدی آپ ہی ہیں ہاں میں ہی سودھا ہوں آپ سے کچھ پوچھتاج کرنی ہے آپ ہمارے ساتھ پولیس ٹیشن چلی پولیس کیا میں بھی چل سکتا ہوں آپ بھی چل سکتے ہیں آئیے اسے پہچانتی ہیں آپ سنتوش یہ تو میرا پڑا سی ہے اسے یہاں کیوں اس نے اپنے باپ کو مار دیا گلا کٹ دیا یہ حادثہ ہوا ہے آپ کے دروازے کے سامنے اب یہ بار بار کہہ رہا ہے کوئی چائنیز آدمی آپ کو مارنا چاہتا ہے پوچھے اسے سنتوش دیدی میں نے کچھ نہیں کیا دیدی کچھ آواز سنکا پتا جی گئے آپ کے دروازے کا تعلق کوئی چائنیز آدمی کھوڑ رہا تھا پتا جی نے اس چائنیز آدمی سے پوچھا تو اس نے پتا جی کا گھلا کٹ دیا مجھے لگتا ہے وہ آپ کو مارنا چاہتا تھا دیدی بس یہی بات دور آیا جا رہا ہے ہلو can you hear me ہلو یہی ہے یہی ہے وہ یہی ہے وہ دیدی سر کے وہی ہے دیدی آپ بھاگ جائیے آپ بھاگ جائیے یہاں مار ٹالے میں دیدی آپ بھاگ جائیے 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 مجھے پوچھو جیسے ایسے پوچھو مجھے پوچھو مجھے پوچھو مجھے ничего دیب نہ بنا دیب نہ بنا دیب نہ بنا شا 거예요 بنouthe موسیقی 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 ارمیند 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 اندر آجا گھر کے اندر کوئی نہیں ہے کیا گھر ہے پروفیسر گایا کسی فلم سٹار کا اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز عجیب لگے تو مجھے بتانا ارمیند 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 میں تینشن میں ہوں کہ وہ لوگ کبھی بھی یہاں آ سکتے ہیں میرے تم سے کہا تھا کوئی عجیب چیز ڈھونڈو اور تم ڈسپین میں کیا ڈھونڈ رہے ہو کسی آدمی کی اچھی باتیں جاننی ہو تو اس کے کتابوں کو دیکھو اور اگر بری باتیں جاننی ہو نا تو کچھرے کے ڈبے میں دیکھو ٹریش میں ہی کام کا میل ملا اپریشن ریڈ کے نام سے چائنا والے انڈیا میں کچھ کرنے والے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے ڈاؤنگ لی نام کے ایک آدمی کو بھیجا ہے مطلب یہ چائنیز آدمی ہی ڈاؤنگ لی ہے پر پروفیسر کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہو سکتا ہے انہوں نے پروفیسر کے اکاؤنٹ میں تین سو کروڑ روپے دالے ہیں تین سو کروڑ؟ یہ میل میں خود کو فورڈ کر دیتی ہوں یہ تو کچھ بڑا گیم لگتا ہے کلی پروفیسر کو کالیج میں ملتے ہیں جب اس میل کے بارے میں بتائیں گے نا تو سب کچھ بگ دے گا وہی ہے گون وہ سوڈا بات کرو اس سے ہلو سر سوری ٹو ڈسٹرب یو کیا میں کل آپ کو دپارٹمنٹ میں مل سکتی ہوں؟ کیا یہ تمہارے؟ ہاں سر اسی ریسرچ کے بارے میں بات کرنی ہے ایک منٹ سوڈا وہ کل مجھ سے میرے دپارٹمنٹ میں ملنا چاہتی ہے اس سے آئیڈیا لے رہا ہے اس سے ہماری تلاش جو ہے کہے گا دپارٹمنٹ میں مت آنا کسی پبلک پلیس میں آ کر ملنا سوڈا کیا ہم کل لوکھنوالا سرکل پر مل سکتے ہیں؟ دپارٹمنٹ مت آو وہاں ہم کسی کوفی شاپ میں بیٹھ کر بات کریں اوکے سر اوکے تھانکیو کل نو بچے لوکھنوالا سرکل ملنے کے لیے بولا ہے کسی کوفی شاپ میں دیکھتے ہیں کون کس کے جال میں پھستا ہے کافی دنوں سے پوچھنا تھا تمہارے فیملی والے کہاں ہیں؟ ممبئی میں ہے؟ اس وقت تمہیں میری فیملی کیسے یاد آگئی؟ میرے پتا جی کولاپور میں ایک بہت بڑے ویعت تھے بہت کابل تھے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ڈائیگنوز نہیں کر پاتے تھے میرے پتا جی یوں کر دیتے تھے ان کی وجہ سے اوروں کی کلینکس نہیں چلتے تھے اس لیے پتا جی ایک ڈھونگی ڈاکٹر ہیں بینہ ڈگری کے علاج کرتے ہیں ایسا کہ کر تین سال انہیں جیل میں ڈال دیا اس کے بعد کسی سے وہ بات نہیں کرتے تھے پھر کچھ دنوں بعد ہی وہ گزر گیا اس کے بعد کولاپور میں ہمارا ہسپٹل ایک لوج بن گیا اس کا کرایا مجھے آتا ہے میری ایک فرینڈ کا گھر یہاں پاس ہی ہے صبح وہیں فریش ہو کر چلے جائیں گے تم سونا مطلب پلیز نے ہوتا شکریہ کھی کیا تعمال کے لئے موسیقی 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 ہلو ہاں بولو سدھا کہاں ہو تم پروفیسر نے نو بجے ملنے کیلئے کہا تھا ابھی نو بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں کہاں ہو ارے میں آ رہا ہوں بس میں ہوں کیا بس میں تم اس میکر کو بلکل بھی سیریسلی نہیں لے رہے ہو میں تمہارے لیے یہاں ویٹ کر رہی ہوں ابھی پروفیسر کو کیسے ملیں گے ڈاؤنگلی بھی تو اس کے ساتھ ہی ہوگا نا اس پروفیسر کا نمبر مجھے میسج کر دو ہلو تُو نے جو چائنہ سے تین سو کروڑ روپے لیے وہ اور آپریشن ریڈ کی ساری ڈیٹیلز میں نے تیری کمپیوٹر سے نکال لی ہے ہلو وہ مجھے دے دو مجھے وہ سب باپس کر دو اے میرے کو کیا ایڑا سمجھائے گا اب میرے دو سوالوں کا جواب دے تم لوگ سودھا کو کیوں مروانا چاہتے ہو اور یہ آپریشن ریڈ کیا ہے ہلو مجھے دوسرا کال آ رہا ہے میں بات میں فون کرتا ہوں اے اے تیرا وہ چائنیز دلال فون کر رہا ہے اگر فون کٹا تو آج شام کو سارے نیوز چینلز میں آپریشن ریڈ کی خبار آ جائے گی نہیں نہیں ایسا ہمت کرنا مجھے کیا کرنا ہے بتاؤ آٹو میں بیٹھ آٹو میں آٹو میں بیٹھ آٹو بیٹھ گیا ہاں آنا کہا ہے مجھے بی کسی آجا ڈرائیور بی کسی لے لو کہاں پہنچا لیلاواتی کے پاس ہوں اتر کر سٹیشن کی طرف چلنے لگ لیکن کیوں تو بس چک چاپ چلنا شروع کر سر سر ڈرائیور بیٹھ گیا جسی進 فرمان جاوی روآ جاوی روآ پاس سببے دکھائے دے رہا ہے سببے میں خوش اترا نا اب لیکٹ سے اوپر چھڑ جا اترا نا 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 تیرے سامنے جا بس کھڑی ہو اس میں چڑھ چلا کیا بات ہے یہاں کیوں بلایا ہے پہلے اندھر آؤ اوہ مائی گوڑ کیا ہو رہاша آپ کو کس نے مارا مارا ہے کوئی اس طرح پروفیسر کو مارتا ہے کیا ہے تو جانتا ہے اس نے کیا کیا چائنا سے تین سو کروڑ روپے لیا ہے اس نے آپریشن ریڈ نام کا کوئی ختم ناک مشن ہے اے پتاتا ہیا آپریشن ریڈ کا مطلب چائنا انڈیا سے کرنے والا ہے بائیو وار بائیو وار مطلب ایک زمانے میں دیش آپس میں تلواروں سے لڑتی تھے اس کے بعد بندوقوں سے لیکن زمانہ ہے نیوکلئر وار جہاں پر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دیش کے دیش تباہ کیے جا سکتے ہیں لیکن اس بائیو وار میں بندوق نہیں راکٹ بھی نہیں it's a virus 6th century میں ہانگ سنگھ نام کے وائرس سے چائنا میں بہت لوگوں کی موت ہوئی تھی اسی وائرس کو پھر سے بنا کر انڈیا کو شمشان بنانے کے لیے ڈاؤنگلی نام کے سپیشیلسٹ کو یہاں بھیجا گیا ہے اس نے اس وائرس کو ایک گلی کے کتے میں انجیکٹ کر دیا ہے اب یہ گلی کا کتہ 24 گھنٹے میں یہ بیماری کھانے کے ذریعے پھیلا دے گا موسیقی موسیقی اب تک بہت سے کتوں میں یہ بیماری پھیل گئی ہوگی کتوں سے انسانوں میں بھی یہ جلدی پھیلے گی موسیقی کسی زمانے میں سائنٹسٹ ہر بیماری کی دوا کی کھوچ کرتے ہیں اب نئی نئی بیماریوں کی کھوچ کرتے ہیں اس بیماری کی دوا کوئی نہیں کھوچ سکتا لیکن چائنا میں اس دوا کی کھوچ ہو چکی ہے سولہ سو سالوں پہلے بودھی دھرمن نامک ایک مہان پرش کے نسخے کے ذریعے اب اس بیماری سے صرف ساٹھ دنوں میں ہماری آبادی میں سے تیس لاکھ لوگ مارے جائیں گے اور ہمارا دیش اس بیماری کی دوا کے لیے لاچار ہو جائے گا چائنا تب اپنی دوا کا اعلان کرے گا اور اس دوا کے بدلے چائنا بھارت سے اپنی ساری مانگیں منوا لے گا اور یہی ہے وہ بائیو وار سلپ تو تم سدھا کے پیچھے کیوں بڑھے تھے آج سے تین مہینے پہلے سدھا کی تھیسس کو میں نے چائنا بھیجا تھا بودھی دھرمن کے ڈی این ای ریسرچ سے چائنیز دنگ رہ گئے اگر بودھی دھرمن کی قابلیت اور شکتیاں کسی میں واپس آگیں تو بھارت اس بیماری کی دوا بنا لے گا اسی کو روکنے کے لیے تمہیں اور سدھا کو وہ مارنا چاہتے ہیں اچھا تو یہ گیم ہے پیسے کے لیے دیش کو بیچ دیا پہلے ہی دیش میں نکلی ڈاکٹر نکلی دوایاں ہیں اپنے ہی بیماری بھی پیدا کر دی سلی یہ بیماری تیرے پیوار کو ہو گئی تو اروند ون سیکنڈ ون سیکنڈ اروند وی هایتو دو سمتھنگ پہلے یہ پتہ لگانا ہے کیا شہر میں بیماری پھیل چکی ہے میرے انکل سٹی کوپریشن میں کام کرتے ہیں کال ہم ہاں میں اب یوں نے فول کرتا کال ہم امیڈیٹلی we have to deal with this one step at a time کیا بات ہے اشوین انکل مجھے ایک ضروری انفرمیشن چاہیے شہر میں کوئی بیماری پھیلی ہے کیا جس سے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں اور ویٹنیری ہاسپیٹل میں بہت سارے کتے ایڈمیٹ ہو رہے ہیں کیا ہاں ہاں نو بجے پوسٹ آفیس سے ہماری ہی گاڑی گئی تھی بک کرنے والی کا نام ہے سودھا چطر ویدی لیکن کہاں ڈراؤپ کیا یہ نہیں بتا سکتا میں رولز نہیں ہے نو رولز نو ڈیٹیلز مجھے ایڈریس جاہیے فرسٹ ٹریک کینے ہیلپ یو نائنٹین تھے ایوی نیو سنگمیتر اپارٹمنٹس آدرشنگر دس منٹ میں آ جائے گی میڈم ارے تم ابھی تک گئے نہیں میں نے کہا مجھے اڈریس چاہیے تمہارا نام کیا ہے بھائی ڈانگ لی ڈانگ کی وانگ کی نام کے آدمی کو ہم ڈیٹیل نہیں دے سکتے ہلو انگل ہاں بولیے ہاں شوین تمہاری خبر صحیح ہے گوپر ہوسپٹل میں کل چھے لوگ ایڈمیٹ کیے گئے تھے کل صبح ساڑھے آٹھ کو ایک مرہ ساڑھے کیارہ بجے دوسرا مرہ ابھی تک بیماری کا ڈیاغنوز نہیں کر پائے گٹنری ہوسپٹل میں ایک ہی دن میں لگ بگ تین سو بیمار کتے لائے گئے ہیں ایسی خبر ملی ہے اس کے بعد اور کوئی ڈیٹیل ملے گی ہمیں ترنت ہوسپٹل جانا ہوگا چلدی اچھا اور ان کا کیا کریں کیا اس کمرے کے اندر لائنڈ لائن ہے نہیں ہے نہیں ہے سیڈیو سے چل دیں جنرل وڈ کہا ہے تھرڈ فلو ہم جا سکتے ہیں نا وہاں اکی ہی بکوان ہی بکوان سکس سینچوری کی وہ بیماری بھارت میں نہیں آنی چاہیے یہی سوچ کر بودھی دھرمن چائینا گئے تھے لیکن وہ آہ ہی گئی اتنا بڑا فشواس کا ہاتھ وہ کمینہ میرے ہاتھ لگ گیا تو زندہ نہیں چھڑوں گا نہیں آروند ابھی وہ ایمپورٹن نہیں ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے یہ پھیلنے والی بیماری اگر ان پیشنٹس کو اس طرح جنرل وڈ میں رکھا گیا تو یہ اور زیادہ پھیلے گی چلو سب سے پہلے ان پیشنٹس کو آئیسولیشن وڈ میں لے جانا ہوگا آرشویند تم ہیلتھ مینسٹر کو کانٹاک کر کے اس بیماری کی سیریسنس بتاؤ عمران تم ان پیشنٹس کے میڈیکل ریپورٹس جمع کر کے WHO کو میل کرو اس بیماری کی پوری ڈیٹیلز ٹیلگرام کے دوارہ میل کے دوارہ سب کو بتانی پڑے گی نیشا مالتے ہی تم دونوں نیوز چینلز کو کانٹاک کرو جنتا کو یہ بتانا پڑے گا کی یہ بیماری کتنی خطرناک ہے آروند آروند موت ہو گئی تھی کانچی پوریم سے بودھی دھرمن نے جا کر اس بیماری کو کیا تھا آروند آروند جانے والے پہلے ڈاکٹر وہی بیماری اب انڈیا میں آئی ہے آروند اس بیماری کے تین مریض آپ کیا ہسپٹل میں ادمیٹ ہوئے کونسی وارڈ میں جنرل وارڈ میں بیٹ نمبر 76 77 78 ڈاکٹر ان پیشنٹس کی باگ کر رہی ہو یس یس انہیں کیا بھوا ہے چکن پاکس ڈاکٹرز اور نرسز کو بھی فیس ماسک دیجئے میری بات سنو بلڈ ٹیسٹ یورین کلچر سب تریسٹ کرنا پڑے گا ریزلٹ آنے میں پانچ دن لگ جائیں گے اس کے بعد ہی ٹریٹ پیٹ ہوگی تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو دوائیاں بدل دیں گے ڈاکٹر پلیز ٹائی ٹو آنڈسٹان ڈاکٹر اس کے لیے ٹائم نہیں ہے پلیز آنڈسٹان ڈاکٹر میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے ڈاکٹر میں پیشنٹس بھرے پڑے ڈاکٹر وہ لوگ یہی پر ہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم اگر ڈاکٹر سے ملنا ہے تو پہلے چاہ پانی نکال زروری کام سے ملنا ہلو ہلو اربیند بولو ستھا اربیند امیجیٹلی ہسپٹل کے پیچھے کے دروازے سے باہر آجاؤ کیوں ڈاؤنگلی ہمیں ڈھونگتے ہوئے یہاں بھی پہنچ گیا ہے کہاں ہے وہ اس وقت اربیند جلبازی مت کرو فلالا ہم اس کا کچھ نہیں بکار سکتے اگر اس سے جھگڑے میں بھرس گئے تو سب بکار ہو جائے گا اربیند پلیز ٹائے تو انڈسٹانڈ اربیند ہاں بتاؤ کہاں آؤں میں آسپٹل کے پیچھے کی طرف آجاؤ آتا ہوں نے آپ کے د 색TOフ رائع سوید کیونکہ 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 موسیقا 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 750 موسیقا 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 ڈاؤنگلی کیسے ہو تم دھیان سے سنو میں نے ایک آدمی کو وشمے کرنا چاہا پر پتہ نہیں کیوں کر نہیں پایا میں وجہ جاننا چاہتا ہوں فوراں گرو سے میری بات کر باؤ یہ نہیں ہو سکتا ڈاؤنگلی سب کا باہن کنٹرول کر سکتا ہے اسے اس کی ٹریننگ ملی ہے لیکن وہ اس وقت دنیا کے کون سے کونے میں ہے وہ اس وقت مومبی شہر میں ہے انڈیا میں وہاں وہ ایک انسان کو اپنے وشمے نہیں کر پا رہا ہے اس کو وہاں نہیں رہنا چاہیے لیکن کیوں اس سے واپس آنے کو کہو پہلے مجھے یہ بتاؤ میں اسے وشمے کیوں نہیں کر پایا دامون اس کی رگوں میں دامون کا خون ہے اسے تو مار دیا تھا نا دیکھتا ہوں اس کا خون کیا کرتا ہے اپنے دوستوں سے کہو یہی آجائے ارون کو یہی پر ہے وہ ہمیں ہی ڈون رہا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کیاں ہے کیاں ہے کیاں ہے کیاں ہے موسیقی 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 جلو 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 موسیقی 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 میری موسیقی 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 کیا صدا نے فون کیا تھا وہ ہسپیٹل میں آ گیا تھا ہاں صدا نے ہمیں بتایا اور یہاں آنے کو کہا موسیقی 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 پلٹ کر وار کرنا ہوگا وہ اس مٹی سے زندہ واپس نہیں جائے گا نہیں اروند اس سے لڑ کر ہم جیت نہیں سکیں گے جیتیں گے بھی کیسے ہمارے ہتھیار تو میوزیوم میں بند ہے دنوش تلوار سب کو تالہ مار کے رکھ دیا ہے انہیں باہر نکالنا ہوگا اروند اس وقت جو حالات ہیں انہیں تو سمجھنے کی کوشش کرو ویرتا ویرتا بول کر پڑوسی دیش سے لڑے رہا ہم کیا جیت گئے ہم ہار ہی ملی نا ویرتا اور دھوکے بازی میں فرق سمجھو اکیلے بھارت کو نو ملکوں نے مل کر مارا وہ ویرتا نہیں دھوکہ ہے میں سمجھتی ہوں اروند میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے چھوڑ دیں لیکن اس سے پہلے ہر پل پھیلنے والی اس بیماری کو روکنا ہوگا ہمیں پھر ڈاؤنگلی کو مٹائیں گے فیلحال یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں اس بیماری کا علاج کرنا اس آدمی کو مٹانا صرف ایک ہی آدمی کر سکتا ہے بودھی دھرمن ڈی ای نی ریسرچ کو شروع کرنا ہوگا بودھی دھرمن کی کلا کو واپس لانا ہوگا آپ نے جیسا بولا بیسے ہی ماریں گے اس کو ایسا ماریں گے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی آدمی ایک بھارت یا پر ہاتھ اٹھانے سے ڈرے گا اس کے لئے ہیومن جینیٹک لاب چاہیے جو بلکل گپت ہوگی بارہ دنوں تک ہمیں سب سے چھپ کر رہنا ہوگا مجھے پتہ ہے ایسی لاب کھا ہے رکھا اگر بارہ دن ہمیں کسی لاب میں چھپ کر رہنا ہے تو تم میں سے کسی کو باہر سے ہیلپ کرنی ہوگی اور اس سے بھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں کریکٹ مالتی یو آرہیٹ پرسن ہم سب کو اپنے سم کارڈ ڈی اکٹیویٹ کرنے ہوں گے صرف دو سم کارڈ آن رہیں گے ایک ہمارے لیے اور ایک مالتی کے لیے ہماری ضرورت کی چیزیں مالتی پہنچائے گی اور اسے بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کہاں ہیں وہ کیسے میں بتاتی ہوں مالتی تمہارا سیل پھون اور سم کارڈ ڈسکارڈ کر دو گل میں تمہیں نیا سم کارڈ بھیج دوں گی اوکے اب بتاؤ کہ وہ لاب کہاں ہے وہ لاب کاندھی پارک میں کاندھی منڈپم اور کینسر انسیٹیوٹ کے بیچ میں ہے آئیٹ کیمپس اشوی نے اسی جگہ کے بارے میں بتایا تھا آئیٹ کیمپس کے پیچھے بہت بڑا جنگل ہے کیمپس ساڑھے چھے سو اکڑ میں پھیلا ہے اس میں سے ساڑھے چار سو اکڑ صرف جنگل ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ شہر میں اتنا بڑا جنگل ہے یہ کامپوزٹ ٹیکنالوجی سینٹر ہے یہ مشین ڈائنامیک سینٹر ہے اس سے چار کلیمیٹر دور جنیٹک انجینئرنگ لاب ہے ہمیں اسی لاب میں جانا ہے مگر ان بارہ دینوں میں وہاں کوئی آ گیا تو نہیں سر اگلی اٹھارہ دینوں تک تو کوئی نہیں آئے گا اندر سب جرمن ایکپیپمنٹس ہیں ہمیں دوائیاں چڑی بوٹیاں اور جو بھی ضرورت ہوگی اس کے لئے مالتی ہے جو باہر سے بھیج دے گی اوکے لاب کی چابی اور سمکار لے کے رات کو گیارہ بجے تک آ جائے گا سب نے سمکار کو ڈیاکٹویٹ کر دیا نا ہاں کر دیا موسیقا 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 نمسکار پھیلتی ہوئی اس انجان بیماری سے شہر میں اب تک 118 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اشوک نگر اور میور ویہار میں کسی بھی اسپتال میں دوانیاں نہ ہونے کے کارن وہاں کی جنتہ سڑکوں پر اتر آئی ہے اب یہ انجان بیماری پورے دیش میں پھیل رہی ہے دیش میں افرتفری کا محول ہے اب یہ بیماری شہر کے دوسرے بھاگوں میں بھی پھیل چکی ہے سارا کام کاج تھپ ہو گیا ہے بہت سے ایسے اسپتال ہیں جہاں مریضوں کے لیے دوانیاں ہی نہیں ہیں اسی وجہ سے مریضوں اس بیماری کی وجہ سے شہر میں ہنکامہ پھیلا ہوا ہے ہماری کیمرا ٹیم شہر کے کئی اسپتالوں میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے شہر کے سبھی اسپتالوں میں مریض کس طرح سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں ہماری کیمرا ٹیم شہر کے ساتھ 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 موسیقی موسیقی اس کا نام عمران شاہد ہے مجھے بتا حال ہی میں اس نے اور کیا کیا خریدا ہے دو دن پہلے اس نے اپولو فامیسی سے کچھ خریدا تھا کل اس نے ڈیڑھ ہزار روپے کا پیٹرول بھروایا تھا جگہ بھارت پیٹرولیم شیوڑی تین زیرو نائن ایٹی سیون فور ون نائن تین زیرو نائن ایک سکند ایک سکند ایک سکند ایٹی سیون فور ون نائن اس کار میں کل عمران نے پیٹرول بھروایا تھا پر پتہ چلا ہے وہ کار عمران کی نہیں ہے مجھے اس کار کے مالک کا نام اور پتہ چاہیے تم صحیح تھے لی وہ کل ملا کر پانچ نہیں وہ چھے لوگ ہیں ایک لڑکی باہر سے ان کی مدد کر رہی اس کا نام ہے مالتی وہ سدھا کی سکول فرینڈ ہے اور سیویل انجینرینگ کے تھوڑی ارمی ہے یہ رہا اس کا ڈریس مالتی کو ڈھونڈ نکالو اور باقی سب تمہیں مل جائیں گے ایک بار ان کا پتہ چل جائے تو مالتی کو مت چھوڑنا مار دینا اسے بلکل یہی تو میں کرنے والا ہوں اور کسی کو بھی مت چھوڑنا ورنہ مسیبت میں پڑ جاؤگے سب کو مار دینا جائیں گے عرام عرام کیا ہے گوڑ گوڑ پلان میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں خود نہیں جانتی وہ کہاں ہے اس ٹائم فور بودھی دھرمن ان سے تم بچ نہیں پاؤں گے انہیں میری اور سے گوڑ لک کہنا موسیقی 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 مالٹی جو بھی لسٹ میں لکھا تھا وہ تم نے بھیج دیا جنیٹک انجینیرنگ لیب مالٹی ویوئنگ east نیوٹن سرکل ایٹی کیمپس گاندھی پارک عمران مالٹی کا فون تیرے پاس کسے آگیا اور مالٹی کہاں ہے ہلو اور ایڈرس کیوں بتا رہے ہو ابھی اس باہر تم نہیں بچوگی حرام زادے اگر انڈیا سے نفرت ہے اور ہمت ہے تو انڈیا آمی سے کیوں نہیں لڑتے ماسوم لوگوں کی جانے کیوں لے رہے ہو بزدل اربید تمہیں مار دے گا تم بودھی دھرمت سے نہیں بچ سکتے عمران عمران جب آپ تو عمران عمران جب آپ 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 سُترہاں 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 ہم ریسرچ کنٹینی نہیں کر سکتے وہ یہیں آ رہا ہوگا آج آخری دن ہے اور تو جان بچا کر بھاگنے کو بول رہی ہے ہاں سُترہاں तिलहाद سب سے ضروری ارون کی جان ہے ساتھ ہی بودھی دھرمن کا ڈی اے نے ہم نہیں بچے تب بھی پچاس ساتھ بعد کوئی اور اس پر ریسرچ کر رہے گا لیکن اس کے لئے بھی ارون چاہیے لیکن ارون کو کہاں لے جائیں گے اس کے شریر پر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے ہم اپنے جان دیکھ کر بھی ارون کی جان بچائیں گے چلو جائیں گے ہ million جائیں گے بلہ بلی موسیقی 5 موسیقی موسیقی اسے پورا ڈھگ دو ٹھیک ہے ہم اسے بچانا ہے پوری طرح کبر کرو موسیقی موسیقی گاؤں لیا چکا ہے علیت علیت موسیقی 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 اس رہس سے مئی بیماری کا علاج بنایا ہے مصر ارون نے جو ایک سرکس میں کام کرتے تھے آپ کا کہنا ہے کہ ہم اپنی پرانی پرمپراؤں اور سنسکرٹیوں کو بھول گئے ہیں لیکن آپ کے حساب سے آج کے زمانے میں ان کا کیا اوپیوگ ہے لا پتہ ہوئے بچوں کو ماں کا نام باپ کا نام گھر کہاں یہ پتہ ہونا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے ہمیں اپنے اتحاس کے بارے میں جاننا اتحاس کو بھولنے کی وجہ سے ہم اپنے اندریوں کو بھول چکے ہیں جنہوں نے ہم پر راج کیا ہے انہوں نے ہماری ویرتا کی ہماری گورف کی گاتھاؤں کو کہیں چھپا کر رکھ دیا ہے مذہب بدل کر جگہ بدل کر بھاشہ بدل کر ہماری اصلی پہچان کو ہی مٹا دیا ہے ہولی کے توہر میں اتحاس کے کتاب کے ایک ایک پنے کو ہولی کا میں جلانے پر مجبور کیا اس سے بھی بتر بھارت کا اتحاس ہماری خوج آج صرف کتابوں میں بند ہو کر رہ گئی ہے یا پھر کسی لائبریری میں دھول کھاتی ہوئی سڑ رہی ہے اپنے اتحاس کو جانیے جو نہیں جانتے انہیں بتائیے ہلدی کو بدن پر لیپنا اور پانی میں ملا کر چھڑکنا اسے پھگوان کا نام مت دیجئے یہ سائنس ہے ایسے سمجھائیے انٹی بائیو ٹھیک ہے یہ بتائیے ہم نے یہ سب نہیں بتایا اس لیے جس دیش میں ہلدی اکتی نہیں اس نے اس کی مہتبو کو جانا اور اسے پیٹن کر لیا گھر میں کیڑے مکوڑے نہ آئے اس لیے گھر کے باہر ہم گوبر سے پوت کر رنگولی ڈالتے ہیں یہ سمجھائیے یہ نہیں سمجھائیا اس لیے آج رنگولی کا سٹکر بنا کر ٹائلز پر چپکاتے ہیں گھر کے باہر نیم کا پیڑ گھر کے اندر تلسی کا پیڑ یہ اوشری ہے یہ سمجھائیے ہم جب آنے والے پیڑی کو یہ سب بتائیں گے تب ان میں دنیا کو راستہ دکھانے کا آدم وشواس ہوگا یہ سب ہم نے نہیں بتایا اس لیے ہم سب کچھ کھو چکے ہیں اور جو دیش ہم سے آنکھ نہیں ملا پاتے تھے وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں بات یہیں کت نہیں ہوتی یہاں سے ایکسپورٹ ہونے والے کپڑوں اور بھلوں کی طرح ہونہار بھارتیہ ودیارتی بھی ودیش بھیجے جا رہے ہیں یہاں صرف بودھی دھرمن نہیں نہیں بلکہ اس پاون دھرتی پر مہان یوگیوں نے بھی جنب لیا جنہیں ہم بھول گئے اور وہ سب آج بھی آپ کے DNA میں زندہ ہیں آپ کی رگ رگ میں زندہ ہیں ہم ان پر ریسرچ کریں آج یہ ضروری نہیں ہے بس ان کے دیئے گیان کو آگے بڑھائیں